انڈیا کیوں کرے گا ہماری آئیڈیا تو ہم انتظار کر رہا ہے کب مرتے ہیں یہ لوگ آہاں وہ تو ویٹ کر رہا ہے اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سے ملکہ وہ اب وار نہیں کرے گا ہمارے ساتھ مر رہے ہیں انہوں نے کہا مر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں نہیں نہیں جنرل بات یہ ہے کہ جھرہے ہیں ایدھر آئینا ایدھر بہر حال کہنے کا مقصد یہ آجا ہے آب وہ ہمارا ایک ایسا جنرل خرید لے گا اس کے بزنس کرے گا وہ یہ سرکاری جو بڑے بڑے فیسر ہے جس میں سارے سرکاری دپارٹمنٹ آیا جاتے ہیں جس نام بھی نہ لے تو پتہ چل جاتا ہے تو اچھا نہیں نا ہماری پھر بھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں قابل تریف ہے نا ہماری پاکستان میں پاکستان کی اکنومک سیچویشن کی تو آپ کو بتا ہے کہ کافی خراب جا رہی ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیٹرل جو ہے وہ یہاں پہ ٹو ففٹی تک جا چکا ہے ڈالر کی بات کریں تو وہ ٹو ففٹی کو کر چکا ہے لیکن جگہ ہم اپنا کمپیریزن کرتے چلیں اپنے ہمسائے ملک ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے اندر ہندوستانی کشمیر کے اندر جمہورن کشمیر میں جس کو پاکستانی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بیجا قبضہ کیا ہے وہاں پہ دودھ کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت پچاس روپے کی انڈر آتا ہے جبکہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جس وقت دودھ کا ریٹ ہے وہ اراؤنڈ وان ایٹی روپیز پر لیٹر ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں کافی دنوں سے فالو کر رہا ہوں افریقہ کے کچھ ملکیں جو کہ بہت زیادہ پورٹی میں چلے گئے ہیں گ ایزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اور اس بات سے بہت زیادہ پریشانی ہے کہ ڈالر جس طرح بڑھ رہا ہے کل اور آج میں ڈالر میں بارہ تیرہ رپیہ کا انٹر بینگ میں فرق آ چکا ہے ابھی میں نے چیک کیا ہے اس حساب سے چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی اور لوگوں کو اندازہ نہیں لوگ یہاں پھیر رہے ہیں لیکن شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے اور رہی بات ایکانومی کیسے ٹھیک ہر بندہ تو بھئی مان ہے یار ادھر میں بیٹھ ہوں کوئی سو بندہ ہے آیا جو صرف مانگنے والا ہے کوئی آدمی ٹھیک نہیں دودھ کی بات بات کر رہے ہیں آپ مجھے خالص دودھ کہیں سے ملتا ہی نہیں اور وہ بیچ رہے ون فورٹی سے لے کے ٹو ہنڈر تھا ٹو ہنڈر تھا ٹو ہنڈر تھا ہاں جی ٹو ہنڈر تھا تو یہ ہے کہ بس میں تباہی نظر آ رہی ہم شدید پریشان ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہم سے ازاد ہونے والا بنگلہ دیش اچ کہاں سے کہاں چلا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شکر کر رہ ہوں گے کہ آج ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے بس وہ یہی ہے کہ بار بار آرمی انٹرفیر کرتی ہے اور آرمی انٹرفیر کرتی ہے تو وہ اپنی مطلب کے بندے لے آتی ہے جو ان کے ساتھ سیٹ رہتے ہیں اور یہ حالات ہو جاتے ہیں آج بھی جو حکومت بیٹھی ہے آپ بتا دیں انہوں نے کون سا ایک کام بتا دیں ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے کون سا کی اس کا ذمہ دار ہم کسے مانیں ان کو مانیں حکومت کو مانیں کہ جو ان کو لے کے آیا اس کو مانیں سر یہ بات تو ہماری آ جاتی ہے نا پولیٹیک گلی اگر ہم پولیٹک پولیٹکس کے علاوہ ایکنومکس پہ رہ کے ایکانومی پہ رہ کے بات کریں تو ایکانومی کا حال اس وقت اے ہو چکا ہے کہ اراؤن تین سے تین سے چار بلین ڈالر ہمارے پاس ریزرز میں رہ چکے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس وہ بھی ہمارے نہیں ہیں چائنہ کے ہیں اور ایک ڈالر ایک اور ایک بلین ڈالر جو ہے وہ جی بالکل وہ سعودیہ کا ہے تو سر اس حوالے سے کیا ہم بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہمارا ہوگا کیا فیوچر کی ہوگا پاکستان کا بینکرپٹ ہم ہو چکے ہوئے ہیں آپ آپ مانے یا نہ مانے ہمارے پاس جتنے بھی ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے ہیں مجھ کو خرچ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ ایکانومی ہے ہی نہیں ہماری ایکانومی سسٹین ہی نہیں کر سکتی آپ کے پاس کوئی لوکلائزیشن ہے ہی نہیں آپ گاڑیاں مناتے ہو ساری باہر سے آتی ہی تر اس کو آ کے جوڑ کے تو آپ کہتے ہیں پاکستانی گاڑی ہے اسی طرح ایر کنڈیشن وہ باہر سے آ رہا ہے اور اس کو جو� کنڈیاں کدھر چل رہی ہیں ادھر ہی چل رہی ہیں کیوں آئی ہیں کس نے بلائی ہیں اسی طرح جس کے پاس جو ہے اس پہ قبضہ کر اور لوگ یہ جتنے پھر رہے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے طور پر مار پر جس کے آج جو لگے گا وہ لے کے باگ جائے جو سارے وہی ہے کہ جو جس کو کچھ نہیں ملا وہی ابھی تک شریف ہے باقی جو اس کو بس یہ آپ آپ شرط لگا لیں مجھ سے آپ وہ خالص دور ڈونڈ کے دکھا دیں میں پریشان ہوں ہر دکان پہ جائیں گے وہاں پ کو کروالے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا اس میں شامل ہے پانی نہیں کیا وجہ ہے کہ ایک بورڈر کا صرف فرق ہے ایک لائن آتی ہے بھی اس میں واقع بورڈر کی یہاں پہ ریٹ الگ آجتا ہے وہاں پہ ریٹ الگ آجتا ہے وہ یہ کہ آپ انسٹیوشنز کو پلے نہیں دیتے ہیں انڈیا میں ایسے نہیں آرمی انٹرفیر کرتی کہاں یار ایک دفعہ وہاں پہ ایمرجنسی لگی وہ آج تک اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ چاندہ مہینوں کے لیے ایمر نہیں ٹھیک ہو سا تو اگر ہم بات کریں انڈیا نارمی کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ ان کی کوئی انٹرفیرنس ہے جمہو اور کشمیر کی اگر ہم سپیسیفیکلی بات کریں سر تھوڑا سا آگیا جے کہ اگر ہم جمہو اور کشمیر کی صرف سپیسیفیکلی بات کریں تو ہم لوگ تو یہاں پہ بڑا پیٹتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنی ہمارے پورے پاکستان کے ان دیکھ لیں یو ایس یو ایس ڈیموکریسی بہت بڑی ہے ادھر ایک جنرل نے بیان دیا وہاں نے اس کو غلطین سیک کر دی اسی طرح انڈیا میں جارج فرنینڈس نے ان کے آرمی چیف کو ایک دفعہ سختی سکا کہ اگر تم باز نہ ہے تو میں نے کہا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ادھر ادھر آپ کو وہ انہی آرمی والوں سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ ان کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیتے ہیں ہاں میں ہاں میں ہاں ہاں جو ان کے ساتھ صحیح چلے جو ان کی بات مانے گ بیسیکلی تو یہ جو پارٹیاں جو قومت میں ہیں وہ تو چھوٹے موٹے وہ بھاڑے کے ٹٹو ہی ہیں نا مطلب وہ وہ نہیں ہیں ان کی ذاتی تو کوئی ایسی نہیں ان کو بٹھایا گیا ہے ان کو زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے بیٹھو ادھر سے اٹھنا نہیں آپ وہ جو بڑا گھر کا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی ہو رہا ہے نا آپ آپ یقین کریں کہ بہت برے حالات جائیں گے میرا نہیں خیال کہ کچھ تو سر ان حالات میں اگر ہم تھوڑی سی ہیلپ لے لیں اپنے نیبر کنٹریز سے چائنا ہو جاتا ہے چائنا تو ہماری ہیلپ کرتا ہے نہیں وہ کیوں کریں گے جب آپ ایک ایک کال پہ آپ گورنمنٹ چینج کروا دیتے ہو یا ایک وہ جو سائفر ہے اس پہ تو چائنا پاگل تو نہیں نا وہ آپ کو کہے گا جی کہ وہ میں پتا ہے آپ آپ جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ آہ انڈیا سے ہیلپ لے سکتے ہیں نہیں انڈیا کیوں کرے گا ہماری انڈیا تو انتظار کر رہا ہے کم مرتے ہیں یہ لوگ وہ تو ویٹ کر ر اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہی ملے وہ اب وار نہیں کرے گا ہمارے ساتھ اسے کیا ضرورت ہے مر رہے ہیں انہوں نے کہا مر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں نہیں نہیں جنرل بات یہ ہے کہ ہی زرہ نینا ایدھر بیرال کہنے کا مکسد یہ آجائے ہی آبا وہ ہمارا ہے کہتا ہے جنرل خرید لے گا اس کے بزنس کریں گا یہ بات خرید نہیں کی بات کی بات اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی پتہ ہے بزنس آسار ابھی بھی بہت ہو رہی ہے نہیں میں وہی کہ وہ کہہ رہا ہوں نا آپ نے بھی تو دیکھا یہ نا کہ کی کیا ہو گیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ڈالر کہاں پہنچ گیا باقی کے معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے اور کس کی وجہ سے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے جو فیک جو سٹیبلیٹی بنائی ہوئی تھی اور اب ریجیم چین سر جو ہمارے فنانس منسٹر نے اس ٹائم پہ اس آگڈار جب انہی کی گورنمنٹ تھی مفتہ اسمائل صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو سنبھال نہیں آتی اور ڈالر کی جو ایکچول پرائز ہے وہ دو سو سے اوپر جو آ رہا ہے اب وہ کود دائیں تو اب اوزن ڈالر جو ہے وہ ٹو سیونٹی کو اب آپ کروس کر کے چلا گیا ہے انٹر بینک ٹو سیونٹی ابھی آپ چیک کرتا ہوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو پورا جو آپ کا جو سٹیٹ ہے سٹیٹ کی انکم کوئی نہیں سٹیٹ کہاں سے کمائے گی جو بار بندے پیسے میرے دو بائی بائر ہیں جو پیسے وہ بیجتے ہیں وہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے وہ تو خرچے کے پیسے بیجتے ہیں کہ یار یہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا تفا کرو ادھر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اسی طرح بہت سارے جو پاکستانی جو وہاں سے پیسہ بیجتے تھے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم دو بیٹھے ہیں چینلز بند ہیں ابھی گاڑیاں مانگوائی ہیں مرسیڈیز مانگوائی ہیں یہ یہ خرچ ہے وہی کہا رہا نا کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں روکا انہوں نے پیدا یہ گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں ایک ون پینٹ ٹو بلین آپ مانتے پھر وہ لے کے تو اتنے کی گاڑیاں آگئی ہیں اب آپ خود سوچ لو آٹا کدھر گیا ہے گندم جو ہے آنے والی فصل اپرل میں آپ نے وہ پورا سال پوری بائے کی ہوئی تھی جتنی آپ کو چاہیے آپ کے پاس گندم موجود تھی پھر کیسے کم پڑ گی پھر آٹا کیوں مہنگا ہو گیا جب آپ نے تیش ادھر آٹے کو لے کے اگر ہم بات کریں گلگل بلدستان کے اندر اس کے علاوہ سندھ کے اندر وہاں پہ وہ سپیشل ریلیز نک رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے اگینس کے بھائی اگر آپ ہمیں بیسک پروائیڈ نہیں کر سکتے تو کرنٹلی آپ ہمیں علاق کر دو ان کا رائٹ ہے یار دیکھو ملوچستان والوں کے ساتھ اگر زیادتی تو وہ رایا وہ حق پہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے ہم برا بلا کہہ رہے تھے لیکن آپ دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر ہم ابھی بھی کشمیر 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 لگے ہیں ہمارے سے اپنا پاکستان تو سنبھالا نہیں جا رہا ہاں صحیح بات ہے ک کشمیر کشمیر والے رو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یار ہے کی کردے میں نے برحال کہہ لے گا مقصد یہ ہے کہ سٹیٹ کی اپنی انکم نہیں ہے اور سٹیٹ جو کرزے پہ آپ کیسے آپ اپنا گھر کرزہ لے کے کب تک چلا سکتے ہیں جب تک اماندار لائل بندے نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور اور یہ تب سے یہ اس سے یہ وہی والا حال ہوگا جو کبھی ایران میں کوئی فرنچ ریولیوشنز اور اس ٹائپ کی آئے ہوئے ہیں سٹے اوپر کی ہاں جو یہ اوپر کے فوجی اڑائیں جاج اڑائیں نہیں 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 سر جو 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 کام غلط کر رہے ہیں جو کام غلط کر رہے ہیں نہیں نہیں سر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گن دیکھیں پاس میں ہمارے پاس کوئی گن نہیں ہے کوئی بندوق نہیں ہے ہم کسی سار نہیں لڑ سکتے ہاں ہم ان ان وہ جو اینکرز ہیں ٹی وی بیٹھ کے جو کر رہے ہیں ان سے احساب ضرور لینا جو فیک خبریں کرتے ہیں اور جو سارا کچھ سارا کچھ یہ سب برائی کی جڑ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے رات کو روز سب کام خراب کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ساب کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ساب کر لیں گے آرمی والے جانے اب اگر ہم ڈوبیں تو وہ بھی ڈوب رہے ہیں اللہ خیر کرے گا میں نے کہا آپ پچاس ملکیں افریقہ کے آپ کھولیں نا ڈاکومنٹریز دیکھ لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ڈالر کتنے کا ہے کتنے ہزار کا ایک ڈالر ہے کیوں ہے کیونکہ اسی طرح ڈکٹیٹرز تھے آپس میں لڑتے تھے ایک جب ڈکٹیٹر آ جائے تھا وہ گئے تھا اس کو قبضہ کر لو جب آپ بیسک رائٹس آپ نے موطل کر دی ہیں اسی طرح ہمارے موطل ہیں رائٹس نہیں ہیں آپ کے آپ مانو یا نہ مانو اس وقت آپ کوئی رائٹ نہیں ہے ہمیں تو آٹا ملتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے نا ہم نو سو ربے کی وہ پانچ کلو آٹا لے رہے ہیں جس غریب کے پاس ترہاں سو ربے کا پانچ کلو ہاں جس غریب کے پاس وہ پندرہ ہزار تنخوا ہے پندرہ ہزار تنخوا ہے پندرہ ہزار تنخوا ہے جس کی وہ کیسے آٹا کیسے پورا کرے گا آپ سے اتنا بہت دیں یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ نے پوری گندم خرید دی تھی سٹیٹ نے دو ہزار سٹیٹ تو فیل ہو گیا نا سر اس ماملے تو سٹیٹ پھر جائے نا سٹیٹ اپنے پلے سے پیسے دی سٹیٹ نے جو سٹیٹ یا مر ہے یا لوگوں کے بچے لوگ کیوں خودکشی کر رہے ہیں سٹیٹ کی ذمہ داری باقی یہ کہ لوگوں کا بھی برای حال ہے آپ کے سامنے میں میں کوئی بتایا کہ چھوٹے 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 آدمی چھوٹی چوری کر رہا ہے بڑا بڑی کر رہا ہے کیسے بلا ہوگا یار کھا دیں گھو بھی خالی ایک دن ختم ہوئی جانا سب ملکل وہ ہی رہیں گے ان وہ جو چار پانچ سو بندہ یا ہزار بندہ ایسا جو مین بندے ہیں جو کریم ہیں سیاست دان خاص کا یا جو مین بھی ہے سرکاری جو بڑے بڑے فیچر ہے جس میں سارے سرکاری سارے سرکاری سرکاری دپارٹمنٹ آیا جاتے ہیں جس کے نام بھی نہ لے تو پتا چل جاتا ہے تو اچھا نہیں نا ہماری پھر بھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں قابل تریف ہے نا بھاری وہ فہوی تو یہ نام لے لی ہے دیکھیں جہاں پہ ہر ایک پہ اتنے زیادہ وسائل خرچوں ہو رہے ہیں اگر یہ وہاں پہ سر مجھے ایک چیز بتائیں ایک بارڈر ہے واگا بارڈر واگا بارڈر کے اس طرف لاہور ہے اور واگا بارڈر کے اس سائٹ پہ انڈیا نتاری کا گاؤں ہیں وہاں پہ دودھ کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ لگائیں تو ہماری جو قیمت ہے اس سے آدھے سے بھی کم ہے پاکستان میں اگر ایک سو اسی ہے تو وہاں پہ اس سے آدھے سے بھی کم ہے وہاں پہ یہ ریٹ اپ اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کر لیں وہاں پہ بھی یہی صاحب ہے کہ آدھے سے بھی کم ہے کیا وجہ آخر ایسی وہ بات آپ کی سمجھ رہا ہوں آپ ایران کی طرف پہ دیکھ لیں ان کے ان کے اس سے بھی آپ انڈیا کی بار بار کمپیریزن مجھے بتاتے ہیں میں نہیں ان کو چاہتا کہ یہ وہ اس کے لیے ہو بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنا میجورٹی یہاں پہ دشمن اگر ان کو ڈیکلیئر کرتی ہے تو بھائی جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوئے تو وہ ہمارے کشمیر والوں کو وہاں پہ سستی فسیلیٹیز نہیں دے رہے سر وہ وہ تو دیکھو نا اکانومی وائز تو وہ لوگ سیٹ ہیں صاحب سے وہ ٹھیک ہے ان کا ملک ٹھیک جا رہا ہے لیکن وہاں پہ نظریات کے ہیں نا پاکستان کا نظریہ ان کا نظریہ اب تو یہاں پہ بھی سیاستان پتہ نہیں ہے جیب جیب بیان دیتے ہیں وہ نظریہ کا بھی انہوں نے فرق قدم کا دیا ہوا ہے اب مسلمان ہیں مارا یقین ہے تو اس لیے پاکستان ایک نظریہ کے مطابق اس طرح چاہ رہے ہیں لیکن وہ لوگوں نظریہ یہ ہے کہ غریبوں کو مار دو نہیں نہیں وہ بات نہیں اب وہ وہ اپنی اکانومی چلا رہے ہیں نظریہ ان کا علیہنہ چیز ہے اکانومی ان کی ٹھیک جا رہی ہے ویسے وہ بہت ظلم کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کہاں کے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں اللہ تو وہ ظاہری ادھر انڈیا کے کارے تھے کون سے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کشمیر کے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر ہی اگر ہم اس وقت بات کریں وہاں پہ اتنے پروجیکٹس جو ہیں نریندر مہدی کی گورنمنٹ میں سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی کہاں سے پتا لگا کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا نیوز چینل سے سار یہ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ سے ادھو چکتہ آپ عجیب بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا نہیں نہیں آپ نے جا کے دیکھا جا کے تو میرا خیل کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا سر یہ میڈیا ہوتا ہے جو میڈیا اب اس طرح تم پاکستان پاکستان کو ساری دنیا جو ہے وہ ٹیررڈسٹ کہتی ہم یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان ایسا نہیں بات سمپل ہے کہ ہمارے جو بیسک جو سب سے بڑے پرابلم ہیں نا وہ ہیں ہمارے جو سیاستدان مین بندے جو ٹاپ سیٹوں پہ جب بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے نا یہ لوگ یہ صحیح ذرائع کا استعمال صحیح کریں تو پھر یہ ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں لیکن ابھی سٹیل کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ کہیں جا کے اس نے سٹاپ ہونا یہ جو سلسلہ چال رہا ہے مجھے تو آگے بہت قطر ناکلہ نظر آرہے ہیں پاکستان جی آپ دیکھیں نا بیس ہوتی ہے فیکٹریوں پہ جہاں پہ آپ کے بندوں کو روزگار ملتا ہے بچے اپنے کام کرتے ہیں فیصلہ بات کی کتنی انڈسٹریز ہیں جو کہ پچھلے چاندے مہینوں کے اندر فیصلہ پاکستان کو چھوڑ کے بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی نہیں ہے وہ آج سے جب پچھلا دور تھا نا اس کا نواز شریف کا نواز شریف کا تب سے بہت زیادہ انڈسٹری بنگلہ دیش تب سے شروع ہوئی ہے جس کی بیسک جو ریزن تھی جو بیسک اس کی ریزن تھی پہلے کافی انڈسٹری آج سے پندرہ سال سے گئی ہوئی ہے وہ اینرڈی کیا گیا اگر آگے میں نے یہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو اس میں کمیشن محب یہ اتنا نکلایا ہے کہ اُلٹا ہو پہلے سے بھی ڈبل کرائیسز ہوئی ہے اب بھی سٹیل جو بھی ہے نا کام جو بھی کوئی بہتری کے لیے بھی ہمیں کام نظر آ رہا ہوتا نا کوئی سیاست دن کرتا ہے تو ہمیں کوش دیر کے بعد میڈیا کے تھوپ پتا چالتا ہے کہ اس میں بھی اتنی کمیشن کھا گئے ہیں یہ سلسلہ رکے گا اس کے لیے بہتر ہے کہ جو آج